موسیقی یہ رویہ صرف غصے اور تلخی کا باعث بنتا ہے خاص طور پر جب دوسرے ان کے مشورے پر عمل نہیں کرتے مسلمانوں کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ دوسروں کو نصیحت کر کے اپنا فرض ادا کریں لیکن انہیں اپنے مشورے کے معنی پر زور دینے سے گریز کرنا چاہیے چاہے وہ شخص ان کے مشورے پر عمل کرے آنا کرے اگر اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان کے سب سے بڑے استاد اور رہنما یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے کہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اس کے نتائج پر زور نہ دیا جائے تو کوئی مسلمان کیسے ایسا دعویٰ کر سکتا ہے یا برطاؤ کر سکتا ہے وہ دوسروں کے ذمہ دار ہیں باب اٹھاسی الغاشیہ آیات اکیس بائیس تو یاد دہانی کرو تم صرف ایک یاد دہانی ہو آپ ان پر کنٹرولر نہیں ہے مسلمان جو کنٹرولر کے طور پر برطاؤ کرتا ہے وہ نہ صرف اس وقت تلخ ہوتا ہے جب لوگ ان کی نصیحت پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں بلکہ اس سے وہ دوسروں کو نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو ان کی استطاعت کے مطابق تمام مسلمانوں پر فرض ہے اس کے علاوہ یہ رویہ مسلمانوں کو اپنے اور اپنے فرائز سے بھی غافل کر دے گا کیونکہ وہ دوسروں کے فرائز میں اپنے بارے میں بہت زیادہ مصروف ہے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں ثابت قدم رہے لیکن ان کی نصیحت کے نتائج کو دیکھنے اور اس کی فکر کرنے سے گریز کریں ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفو گرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاغ دستیاب ہے